بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدل اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح خیریت سے ہوں گے تو اسی امید کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع تو دوستو اللہ کا بڑا ہی شکر ہے کہ آج ما شاء اللہ سورہ ہی نکل آیا ہے اور کافی زیادہ ما شاء اللہ نہ دوب محسوس ہو رہی ہے اور اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے کافی دنوں کے بعد نہ تھوڑی سی دوب لگی ہے اتنی سکت تو ہماری مرگیاں شرگیاں کبوتر وغیرہ سب ہی بہت خوش ہیں اور خاص کر کے ہماری سویٹی دیکھیں ماشاء اللہ دوب سیک رہی ہے سویٹی مزہ آیا دوب پہ اور بالو بھی دیکھیں لیکن دوستو اس کے نیچے بہت زیادہ کیٹڑ مچا ہوا ہے یہ دوب لگنے سے تھوڑا بہت خوشک ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس جگہ کو خوشک کرنا پڑے گا ہمیں اور اس کے لئے ہم کل پال بھی لے کے آئے تھے جگہ خوشک کرنے کے لئے تو ان کی دوبارہ سے جگہ ہمیں ویسے ہی بنانا پڑے گی جیسے ہم نے چند دن پہلے بنائی تھی تو یہ دیکھیں سویٹی کے نیچے سے جگہ یہ بلکل پکی ہو گیا یہاں پہ کیچڑ وغیرہ نہیں ہوتا لیکن ہمارا جو بالو ہے وہ بہت زیادہ کیچڑ کر دیتا ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے سے یہ دیکھیں یہ ہم سارا گارہ وغیرہ نکال لیں گے چارہ ڈالیں گے تو یہ بھی دوستو دوب سے اک لیں گے تو ابھی میں ایسا کرتا ہوں ان سب کو چارہ ڈال دوں پھر چارہ ڈالنے کے بعد یہ اپنے چارے میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر ہم یہاں سے جگہ ان کی سیٹ کر دیتے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں دوب بھی ہے اور ہماری بکریاں سکون سے جہاں پہ چارہ کھا رہی ہیں اب نہ ہم ان مرگیوں کو ادھر نکال کے یہ دروازہ بند کر دیں کیونکہ یہ نا سکون سے اپنا چارہ کھا لیں چلو محیز بھی آ گیا ہوا ہے محیز یار وہاں پہ نا مٹی ڈالنی ہے جو ہم لے کے آئے تھے نا پال وہ ڈالنی ہے چلو آؤ پھر یہ جو چارہ بندہ ہونا چادر میں یہ نا ہم چارہ نیچے لات دیتے ہیں تو چادر نکال کے نا ہم دوب پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ نا سوک جائے کیونکہ صبح صبح ہم چارہ لے کے آتے ہیں نا تو چادر وغیرہ چارہ بہت گیلا ہوتا ہے تو چادر ساری گیلی ہو جاتی ہے چھوڑ دو یار اسے پھر کام کریں چوتے ماتے اوہ نہ کرو یار چھوڑ دو بس کرو دوستو چادر کا حال دیکھیں یہ گیلی ہوئی پڑی ہے تو ہاں منا یہاں اس کو بات پہ ڈالنے پہ ہیں اب یہ نا سوکتی رہے گی تو ابھی ہم نا کام شروع کرتے ہیں اپنا پہلے یہ نا گارہ نیچے سے نکال لیتے ہیں یہ سارا گارہ نا نکال لیتے ہیں ایک بار تمہارا سے نا نئی مٹی ڈال کے اوپر پار ڈالیں گے کام کر لوگے یہاں سے میں نے گارہ نکال لیا یہ دیکھیں کتنا بڑا کھڑا ہو گیا یہاں پہ تو ابھی ہمیں نا تھوڑی سی مٹی ڈالنا پڑے گی نیچے مٹی ڈالیں گے پھر اوپر اس کے پار ڈال دیں گے مہدر لے آو یار گاڑی تم گاڑی پہ لاد لاد کے لاؤ گے آجو پھر دوستو یہ دیکھیں مرگیاں آدھا چارہ ایسی کھا جاتی ہیں اوپر اوپر سے یہ دیکھیں اوپر سروں ہوتی ہیں جو ساگ لگا ہوتا ہے یہ نا مرگیاں بہت شوک سے کھاتی ہیں تو میں نا ایسا کرتا ہوں کہ اس چارے کے اوپر نا چار پائی بچھا دیتا ہوں تاکہ مرگیاں نا اسے خراب نہ کریں تو چار پائی دوستو آگئی اوپر اب یہ نا چیک بھی نیچے ٹھینک دیتے ہیں چلو بھئی بڑا گیٹ کھول لوں آجو پھر یہ تو تعلہ لگا ہوا ہے یہ رہی جب بھی یہاں سے تعلہ کھولتے ہیں لے آو کر میں یہ نہ بھر کر تمہاری گاڑی پر رکھ دوں پھر لے جاؤ گے چلا آکے آسانی سے چلو پھر دیکھ لیتے ہیں تمہیں بھی یہ رہی دوستو مٹی اور یہ پھر لہا ہے ہماری یہ دیکھیں اس میں اور اس میں کافی فرق ہے تو یہاں سے میں سب سے پہلے ایک بارٹی بھر کے مویز کو دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ جاؤ پھینکی آؤ بھلا یہ لے کے جا پاتا ہے کہ نہیں چلو مویز تکڑے ہو جاؤ چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے ہو جاؤ چلو کون ابھی سیدھا چلاو نا اوپر سے موڑ کر لاؤ ایسے چلو تکڑے لگاؤ ایزا دکڑا لگاؤ گماؤ گماؤ چلو 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 تم بھی آنا چھوٹے باگ کیا ہو یہ گاڑی کو دکڑا لگاؤ گاڑی پھنس گئی ہے آرام سے لگانا ٹھیک ہے چلو 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 شاہ باش نہیں لگانے دو یار ابھی بس چھوڑ دو شکریہ تمہارا نام کیا ہے تیرا چلو شاہ باش دونوں بھائی ہو پڑا پڑا یہ دونوں بھائی تھے دوستو تو انہوں نے مویز کی کافی ہیلپ کی ہے دکا لگانے میں میں تو یہاں کیمرہ پکڑے ہوئے تھا اوپر چڑھا لگے بس کروں یہاں پہ تو آلوں چلو میں یہاں پھینکتا ہوں رکو بالو تمہاری صفائی کر دیں آج تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سارا یہ گندہ ہوا پڑا ہے یہ جم گئی ہوئی ہے مٹی ابھی تین چار دن ایسے ہی دوپ لگے تو پھر موسم سیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ موسم اچھا ہو جائے گا ساپ کریں گے اچھی طرح خالی بھی لے کے آو گے چلو آجاو پھر یہ مرگیوں نے پاتھی پوری کھالی یار کھالی کے نہیں کھالی نہیں اس میں سے کیڑے مکوڑے ہوتی ہیں دوستو تو ہم مرگیاں نکال کل کھا لیتی ہیں سردی بہت ہے تو مرگیاں بھی کوئی اور چیزیں کم کھاتی ہیں اور دانیں بہت کھاتی ہیں گندہ کے پتہ نہیں سردی کی وجہ سے بہت لگتی ہیں ان کو تو یہ نا کافی زیادہ زیادہ دانیں کھاتی ہیں پیپی پیپی چلو اب وہ دوستو تو تمہارے گئے جو دکالب گانے والے تھے اب کیا کرو گے اوہ واہ ایک اور دوست آگیا چلو یار لگا دینا دکا اس کی گاڑی اندر لے جاؤ بس بس تو دوستو میں نا اب کام شروع کروں مہی تو ایسا ایسا لگا رہے گا تو میں بھی نا جلدی جلدی تسلو میں نا بر بر کے لے کے جاؤں مٹی اوہ دوستو یہ جو بالو ہے نا ہمارا یہ مٹی کھانے لگ گیا ہے نہ کرو گندے مٹی نہیں کھاتے دوستو یہ تو کام بڑا خراب ہے ہمارا بالو مٹی بھی کھاتا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اس کے لئے اچھی نہیں ہے یہ دیکھیں نہ یار بالو نہ کرو مٹی نہ کھاؤ ہمیں نا دوستو اب نا جلدی جلدی کام کرنا پڑے گا یار یہاں پہ ڈال دو جس جگہ پہ ہم نے ڈالی ہے نا وہاں پہ ڈال دو بالو نے دوستو سویٹی کو ٹکر بھی مار دی ہے سویٹی اس کو بھی ماننے لگی تھی کچھ نہیں یہ ویسے ہی کرتی ہے یہ مارتی نہیں ہے یہ ویسے ہی کرتی ہے ادھر آؤ چھوڑی سی بیڑی ہیلپ کرو تم پھارک ہو کہ کہیں کام جا رہے ہوں پھارک ہو چلو آؤ ادھر آجاو ادھر آؤ اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو محید کہہ رہا ہے کہ میں خود ہی لے کے آؤں گا چلو بھاگو تم کیوں مٹی خراب کر رہے تھے دوستو یہ نا مٹی کے ساتھ کھیل کے نا مٹی خراب کر دیتے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو بگایا ہیلو یار کئی چلا لیتے ہو آؤ ادھر پھر بھرو دیان سے اچھا تسلا سیدھا کر لو تھوڑا سا آجاو ادھر مٹی نہ خراب کرنا ادھر آجاو آجاو تم بھی آجاو مٹی نہ خراب کرنا بس ٹھیک ہے یہاں پہ آجاو آنا ہے تو آجاو ادھر ابھی دوستو پہلا تسلا میں نا لے کے جا رہا ہوں مجھے نا کپڑے بھی بچانے پڑیں گے کیونکہ کپڑے ساگ میں نے پہنے ہوئے ہیں چارے والے ہوتے نا تو پھر تو خیر تھی تو ابھی جلدی جلدی یہاں پہ ڈالتے ہیں اس جگہ پہ تو یہاں دوستو میں نے نا مٹی ڈال کے یہ جگہ برابر کر دی ہے اب اس کو اوپر نا پال ڈالتے ہیں تین چار تسلے پڑیں گے تو یہ نا جگہ سیٹ ہو جائے گی مٹی لے کے آئے ہو ہاں مٹی ہے کہ پال مٹی لے آؤ ادھر پھر مٹی تو میں نے کہا تھا بس نہ سویٹی مارنا نا بس ادھر ادھر ڈال دوں یہاں پی چالو مٹی کافی ہو گئی ہے بس کرو اب نہ پال کے دو تاں بھی ہم نے ڈالنے ہیں یہ پکڑنا یہ ہے سویٹی ہماری اور یہ بالو یہ تو بالو بالو مارتا نہیں یہ ڈرتا ہے دوستو کوئی بھی باہر کا بندہ یا چھوٹا بچہ باہر کا آ جائے نا کہاں پہ تو ہمارا بالو جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور سویٹی جو نا وہ ماں کی طرح مارنا شروع ہو جاتی ہے مارتی کم ہے لیکن تھوڑا سا ڈراتی ہے بس تم کھالی بس گاڑی لے کے جا رہے ہو دیکھیں دوستو محیز نے کتنی مٹی ڈالی ہوئی ہے محیز سے نا دوستو بس اتنی کھینچی جاتی ہے آسانی سے بالو نا دوستو بار بار ڈری جا رہا ہے تو مجھے نا کام کی وجہ سے سانس چڑی جا رہا ہے محیز کی بارٹی پہلے برو نا یار بس کافی ہے چلو پھر برو یار دو تسلے اور ڈال دیں بس پھر ہم پارے گئے تم کہاں آگئے چلو ادھر کہیں سویٹ کے پاؤں کے نیچے نہ آجا نا چلو چلو شاباش دوستو نیچے سے نرم جگہ دیکھ کر ہماری سویٹی اور بالو نا بہت خوش ہو رہے ہیں اور یہ نا کود رہے ہیں یہ دیکھیں کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ چلو بالو ایک چھلانگ تو لگاؤ یار جیسے پہلے لگائی تھی کیا ہوا یہ دیکھیں دوستو ابھی کھا نا لینا دیکھو مویز میر بانی بہت بہت اللہ حافظ دوستو ہم نے پال وغیرہ ڈال دیا اور یہ کھود رہی نہیں اٹ رہی سویٹی نہ کرو چارہ وغیرہ بھی دوستو انہوں نے چھوڑ دیا دونوں نے اتنی خوشی ان کو چڑ گیا ہے ان کی جگہ نیچے سے نرم ہو گئی ہے ان کو مزا آ رہا ہے اگر دوستو ریڈی نہ اندر آیاتی نہ یہاں پہ تو ہمیں اتنا نا وقت ہی نہیں کرنا پڑنا تھا باہر سے ہم نہ اتنی مشکل سے لے کے آئے ہیں تسلوں کے اندر تو پھر بھی چلیں دوستو گزارا ہو گیا ہے اور کھالو اب والو تم بھی کھاؤ تم بھی کھاؤ دیکھو سویٹی نے کھانا شروع کر دیا ہے تم بھی کھاؤ ہماری مرگیاں ماشاءاللہ دوب سیک رہی ہیں کتنے مجھے سے یہ دیکھیں بیٹھتی ہوئی ہیں اور باقی کبوتر وغیرہ اندر انہوں نے انڈے دے دی ہوئے ہیں لکے کبوتروں نے یہ دیکھیں دو انڈے انہوں نے دے دی ہوئے ہیں اور کبوتر کبوتری دونوں اندر ہیں تو یہ تھا دوستو ہمارا آج کا بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ سویٹی اللہ حافظ کر دو اپنے ویورز کو اللہ حافظ سنے کرنا ہے رونی صورت کر لو کیا ہوا تھا چلو اللہ حافظ کر دو کیا ہوا دوستو مویز نراز ہو گیا ہے جو ہم نے مٹی کے لیے بلائیا تھا ساز میں چھوٹا بچہ وہ بار بار اس کی سیکلی کو چھیڑتا تھا تو یہ رونے لگ گیا تو اس لیے نراز ہے چلو سوری اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ کرو دوستو یہ نہیں کہہ رہا اللہ حافظ کر رہا تھا ایسے ہی بلوگ بنا لو ایسے ہی بنا لو چلو ٹھیک ہے تم تو کر دو پھر اللہ حافظ اللہ حافظ